عوض باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسپیکٹڈ ویورز آج کی سیشن میں آپ تک حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بہا والا کتاب القصص والحکایات سے لے کر حاضر ہوئے ہیں لیکن اس معلوماتی ویڈیو کے آغاز سے پہلے آپ سبھی سے گزارش ہے کہ آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے ہمارے سبسکرائبر ضرور بنیئے تاکہ ایسی تاریخی معلوماتی اور اسلامی ویڈیوز آپ تک پہنچ دی رہے ہیں ریسپیکٹڈ ویورز زمین اور آسمان کے اندر بے شمار چھپے خزانے اور وسائل ہیں مثلا لوہا چاندی ابرگ تیل کوئلہ اور گیسے ہیں یہ تمام چیز انسان کی ضرورت کی ہیں ان سے انسان فائدہ حاصل کرتا ہے ان تمام چیزوں کو زمین کی اندر سے نکالنے اور دریافت کرنے کے لیے ایک ایسی زی اقل اور علم رکھنے والی حسدی کی ضرورت تھی جو ان تمام چھپیوی چیزوں کو ڈھونڈ نکالے اور اپنے لیے کار آمد بنائے یہی حسدی ہے جسے انسان کہا جاتا ہے انسان کو اللہ نے اقل اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی پھر دنیا میں بھیجا سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے انسان کی نسل حضرت آدم علیہ السلام سے چلی اور تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے لیے ارادہ ظاہر کیا اور فرشتوں سے کہا میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں اس پر فرشتوں نے عرض کیا اور کہا کیا آپ زمین پر انسان کو پیدا کرنے والے ہیں انسان تو زمین پر فساد برپا کرے گا اور کون بہائے گا ہم تو آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں اور شکر بجھالاتے ہیں کیا ہم عبادت کے لیے کافی نہیں ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے پھر اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھوں سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلہ بنایا پھر اسے سمارہ اور اسے مناسب شکل دی اس کے جسم کا ہر حصہ خوبصورتی کے ساتھ بنایا پھر اس مٹی کے پتلے میں اللہ نے اپنی روح پھونکی پھر اللہ نے فرشتوں سے پوچھا کہ چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو فرشتوں نے جواب دیا ہم نہیں جانتے ہم سے زیادہ تو آپ جاننے والے ہیں ہم کو تو بس اتنا ہی علم ہے جو آپ نے ہمیں سکھایا ہے اور آپ بڑے علم اور برکت والے ہیں اللہ نے آدم سے کہا اے آدم ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام بتا دیئے تو آدم کی علم میں تمام باتیں آگئیں آدم نے ان چیزوں کے نام بتا دیئے تو اللہ تعالی نے فرشتوں سے کہا کیا میں تم سے نہ کہتا تھا کہ میں زمین اور آسمانوں کے اندر کی سب پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہوں اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور چھپاتے ہو سب کا علم رکھتا ہوں موزز ناظرین اللہ تعالی نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تمام فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا وہ غرور کرنے والوں میں سے تھا اللہ نے ابلیس سے پوچھا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا ابلیس نے کہا آپ نے انسان کو مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے پیدا کیا ریسپیکٹیڈ ویورز یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ ابلیس کے معنی مایوس اور ناومید ہونا ہے اسی لئے کہا گیا ہے کہ جو شخص اللہ سے ناومید ہوتا ہے وہ ابلیس کے تابع ہوتا ہے جو لوگ ابلیس اور شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں وہ پست حمد ہوتے ہیں جو فرائض ان کے ذمہ ہوتے ہیں وہ ادا نہیں کرتے اور ظلیل و خوار ہوتے ہیں جب ابلیس سجدہ کرنے سے انکار کرنے لگا تو اللہ نے فرمایا تو آسمان سے اتر جا تو نے تکبر کیا اور تو ظلیل و خوار ہوا جس پر ابلیس نے کہا کہ مجھے قیامت کی دن تک محلت دیجئے اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے محلت دے دی گئی ابلیس نے کہا میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا اور ہر طرف سے انسان کو گھیرے رکھوں گا وہ تیرا شکر بھی نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو اور جو کچھ کھانا ہے فراغت سے کھاؤ اور ایک خاص قسم کی درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس درخت کی طرف نہ جانا ورنہ تم ظالم قرار دیے جاؤ گے چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بیوی ہوا آرام سے جنت میں رہنے لگے تو شیطان نے دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت کے قریب جانے سے اس لیے منع فرمایا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ہمیشہ ہمیشہ کے لئے زندہ رہنے لگو میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور تم دونوں کی بھلا اشارتہ ہوں شیطان کے فریم میں آ کر حضرت آدم اور ہوا نے درخت کا پھل چکھا تو دونوں بہشتی لباس سے محروم ہو گئے ان کے جسم سے بہشت کا لباس اتر گیا دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے جور جور کر رکھنے لگے ان کے رب نے ان کو پکارا اور کہا کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے قریب جانے سے منع نہیں کیا تھا اور نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے حضرت آدم اور ہوا دونوں سے غلطی ہوئی انہوں نے اللہ کا حکم نہیں مانا اس غلطی پر دونوں کو سخت ندامت ہوئی آدم نے اللہ سے معافی مانگی اور دعا کی اے میرے رب ہم نے پر ظلم کیا اور اگر آپ ہم پر رحم نہ کریں اور ہماری مغفرت نہ کریں تو ہم نقصان اٹھانے والے میں ہوں گے آدم اور ہوا کو زمین پر اتار دیا گیا اور کہا کہ تم ایک دوسرے کی دشمن رہو گے اور ایک خاص وقت تک تم دونوں کو زمین پر رہنا پڑے گا میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو شخص اس ہدایت کو مانے گا نہ انہیں کسی بات کا اندیشہ ہوگا نہ کوئی غم جو میری نصیحت سے مموڑے گا اس کے لئے دنیا میں تنگی اور قیامت کے روز اس کو اندھا اٹھایا جائے گا جب حضرت آدم علیہ السلام آسمان سے اتر کر زمین پر آئے تو وہ فرشتوں کی پاکی سا باتیں سننے سے محروم ہو گئے اس لئے ان کا دل اداس رہنے لگا آپ نے اللہ سے دعا کی اور عرض کیا کہ میں تو فرشتوں کی صحبت سے محروم ہو گیا ہوں اس پر اللہ تعالی نے فرمایا آپ مکہ معاظمہ چرے جائیں وہاں میرا گھر تعمیر کریں اس کا تواف کریں اور نماز پڑھیں چنانچہ آپ علیہ السلام جبلیل امین کے ساتھ مکہ معاظمہ گئے وہاں کعبہ کی بنیاد رکھی نماز پڑھی اور تواف کیا ریسپیکٹڈ ویورز حضرت آدم علیہ السلام کی واقعہ سے ہمیں ثبت ملتا ہے کہ جس کام کو اللہ تعالی نے کرنے سے منع فرمایا ہے وہ نہ کریں جو کام کرنے کا حکم دیا ہے وہی کریں یہی عبادت ہے عبادت نیکی ہے اور نیکی عبادت ہے ہم امید کرتے ہیں اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا اگر ایسی ہی اسلامی تاریخی ویڈیوز آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ریڈ بٹن کو کلک کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے ہمارے سبسکرائبئر ضرور بنیئے بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ دوبارہ ملاقات ہوگا موسیقی